رو کیوں رہی ہے کیا ہوگیا کچھ بھی نہیں اللہ خیر کرے گا یہ دیکھیں جی گاڑی نمبردار چمکار ہے خیر ہے کیوں صاف کر رہے ہو دوائی لینے جانا ہے دوائی لینے جانا ہے پیارے بین بھائیوں دوائیاں مگرہ ہم نے لے لیں اور یہ میں نے کھانا لیا ہے کیونکہ پکانے والا پکانے والی تو سبا ہے وہ تو بیمار ہے یہ دیکھیں جی پھر جو ہے ابھی بستر میں پڑی ہے پنکہ سلو سلو بلکل چلایا ہوا ہے ابھی ٹائم جو ہے نا وہ دن کا ایک باج رہا ہے لیکن ابھی تک جو ہے رضائی میں ہے اور بیبو بیبو بھی نیچے سویا ہوا ہے نمونیا ٹائپ بکھا رہا ہے اس کا خون بھی تھوڑا سا نکالنا ہے نا رو کیوں رہی ہے کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں اللہ خیر کرے گا پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے دیکھیں یہ عسان کی دوائی ہو گئی یہ نور خان کی ہو گئی یہ حاجرہ بیبی کی ہو گئی یہ احمد دین مطلب سبا کی دوائی ہو گئی ابھی مزید جو ہے نا وہ بھی لکھنے ہیں دوائی ہیں اسلام الدین آپ کی چاچی کو کیا ہوا ہے اس کا دیز بخار ہے دیز بخار ہے اچھا ہے یہ بلڈ ہے اسلام بھائی اپنا اسگر بھائی کی وائف کا ہے یہ یہ بھی چیک کروانا ہے اور اس کے بعد پھر ایک سبا کا نکالنے گئے ہیں ابھی تھوڑا سا نکلائی ہے چلیں بیٹھیں بیٹھیں چلیں جلدی جلدی اور باقی دوائیاں یہ نکلی پڑی ہیں اسگر بھائی نے نکالی ہیں دوائی ہو گی مکمل نہیں ہے ابھی مکمل نہیں ہو گئی جنسان آپ نے رہے ہیں بھی لینے گیا باہر سے اور اینجچان لینے گیا ایکشن بھی لینے گیا اچھا کچھ یہ پڑی ہے اور کچھ یہ پڑی ہے مزید ابھی لینے ہیں میرے بچوں میں لینے لی پیارے بہن بھائیوں دوائیاں مگرہ ہم نے لے لیں اور یہ میں نے کھانا لیا ہے کیونکہ پکانے والا پکانے والی تو سبا ہے وہ تو بیمار ہے یہ پکڑنا تو ابو امی کے لیے یہ کھانا بھی لیا ہے تاکہ وہ جو ہے کھائیں گے تاکہ دوپرا گھر میں پکانا نہ پڑے تو ابھی ہم جا رہے ہیں کھائیں تو جی آپ دوائی وگرہ لے کے آگئے ہیں یہ دیکھیں سارے بچوں کو ہم نے اندر بٹھایا اور پھر گھار جو ہے وہ اندر کی گئے تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی ایک شاہ پر یہ ہے یہ فل ہے ایک شاہ پر یہ فل ہے یہ ساری دوائیاں ہیں یہ دیکھیں اندر توٹل دوائیاں ہیں اور یہ مریضوں کے لیے فروٹس وگرہ یہ سالن ہوتل سے ابھی لے کے آیا ہے ابو کو دے دیا ہے باقی یہ امی اور میں اور بیبو کھائیں گے اور سبا کے لیے فروٹ لیے ہیں کیا حال ہے بیبو کیا نکال رہے ہو اپنی اممہ کو دو نا بیٹا اپنی امی کو دو اکھاو چہرہ بھی آپ کا لحال ہے کیونکہ ایک سو تین پہ بخار ہے اس وقت وہ گولیاں بھی دے رہا ہوں آپ کو بخار کی بھی اور گردن کی بھی جب بخار اترے گا پھر آپ کے انجیکشن ہے بہت سارے وہ لگانے ہیں پانچ دن تک آپ کو انجیکشن لگیں گے اپنی اپنی اممہ کو کھاو کھائے کھاؤ نا پھر گولیاں کھا لینا ایک سیب تو کھا لو کھا دو ایک سیب جو ہے وہ دھو کے سبا کو کھا دے دیتا ہوں تاکہ گولیاں جو کھانی ہیں نا سبا کو جو ہے کچھ سیب میں نے کٹ کے دے دیے ہیں یہ کس کیلئی کٹ رہی ہے بیبو اچھا بیبو نیچے کیوں گرہا رہا ہے اچھا اوپر نیچے اٹھا کے اوپر رکھ رہا ہے کہ صفائی کا خیار رکھ رہا ہے ہمیں اچھے دو آپ کھاؤ سیب کھاؤ صحیح ہے بیبو اچھا بیبو روٹی کھانی ہے روٹی دوں آپ کو اچھا دوں گا دوں گا یہ کھاؤ پھر روٹی دوں گا آپ کو آپ نے کھانی ہے روٹی آپ کو روٹی کھانی بھی نہیں ہے ڈاکٹر نے روک دیا ہے مجھے یہ نہیں اچھا میں بسکٹ دیں گا بسکٹ کھا کے نا پھر جو آپ کو گولیاں دیئے ہیں ان میں سے یہ کیک کھا لینا ٹھیک ہے پھر رضائی پہن کے سونا ہے تاکہ بسینہ آئے گا نا تو بخار اترے گا پھر انجیکشن لگائیں گے بیبو جے میں ڈالے گولیاں وہ دے گا آپ کے ساتھ کھا رہا ہے کچھ نہیں ہوتا کھانا ہے کھانا جی اب میں خود کھانا کھا رہا ہوں یہ دیکھیں سالانہ روٹی تو لے کے آیا ابھی میں خود کھا رہا ہوں تو انشاءاللہ پھر آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اس کی طبیعت کے بارے میں میں نے تو کھانا کھا لیا اسلام بھائی جو ہیں وہ کھا رہے ہیں اسلام بھائی ابھی آیا تو انہوں نے ابھی شروع کیا ہے کھانا اور اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا بیبو روٹی کھا دے میں اچھا کیا کھانا پھو کیا کھانا پھو کیا کھانا پھو امی تری گولیاں کھا دے سی کتہ ہیں گولیاں اچھا چلو کھاؤ سیب کھاؤ کھالی دوائی سب کچھ اکی ہے میرا بھی پیر جو ہے وہ بلکل سرج گیا ہے اپنی دوائی نہیں لیتا ہے اپنی بھی لیتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو زخم ہوئے ہیں یہاں تک یہاں پہ سوٹ چڑی ہے چلو بھی نہیں سکتا آپ میں بلکل ہی بڑی مشکل سے آپ میں چاڑ رہا ہوں اچھا مجھے ٹوپ لے کے آئے وہ لگا لو نا وہ ہی لگتا ہوں اب اور کھانے پینے کی کمی ہے تو بتاؤ نہیں ٹھیک ہے دات کی گھولیا انشاءاللہ رام آئے گا ٹھیک ہے اب میں بیبوں کو لے کے جا رہا ہوں چاچو ان کے گھر اس کے چاچو کے گھر مطلب اسگر بھائی کے گھر اور اسگر بھائی سے میں نے اپنی دوائی بھی لینی ہے تو اشفاق بھی ساتھ ہے اشفاق رکھو اشفاق رکھو ادھر رکھو ادھر رکھو رکھ جاؤ رکھ جاؤ رکھ جاؤ اور اب سب کو ہائے بھولو سب کو اور دعا کرو آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے دعا کرو تو جی بیبوں جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے اپنی امی کے لئے تو آپ کی امی کو بخار ہے بیبوں وہ سو ہی پڑی ہے اچھا اللہ خیار کرے گا تو پلیس سب بہن بھائیوں سے دعا ہے جیسے بیبوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے اور دیکھیں ایسے آپ بھی دعا کریں ہمارے لئے کہ اللہ پاک صحت واری لمبی زندگی دے صحیح ہے؟ ٹھیک ہو گیا یار وہ میری ٹوپ تو دو مجھے تو درد اتنا ہو گیا نا بہت میرے شاپر میں آئے آجو بیبوں وہ کہتے ہیں آپ کے گھار ہے چلو پھر دوبارہ تو جی پیارے بہن بھائیوں ابھی ہم باہر سوہے ہوئے ہیں بیبوں کو کھانا کھلایا خود بھی کھایا اور دوائی بھی یہاں پہ پیر پہ یہ دیکھیں پیر پہ دوائی لگائی ہے یہاں پہ اور دوائی جو ہے وہ بیبوں کے پاس ہے اور بیبوں کا سٹائل چیک کریں تو ابھی ہم باہر سوہے ہوئے ہیں اور سبہ جو ہے وہ اندر سوہی ہوئی ہے دعا کریں اس کی صحتیابی کے لیے سب دعا کریں تو جی پیارے بہن بھائیوں اب ہمیں اجازت دیں اور ہمارے لئے دعا کریں کیونکہ ابھی مجھے بھی بخار شروع ہو گیا ہے اور میری اپنی بھی طبیعہ صحیح نہیں ہے تو سب بہن بھائی دعا کریں کہ ہم جلد صحتیاب ہو جائیں اور آپ کے ساتھ ہسکی خوشی کے بھی لوگ جو ہیں وہ شیئر کریں تو پلیز سب ہمارے لئے دعا کریں اللہ حافظ